اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان اگری کلچر سٹوریج ان سرویسز کوپوریشن کی زخائر کا جائزہ لیا پاسکو کے پاس 26 لاکھ 98 ہزار ٹن گندم کے زخائر ہیں پاسکو کے پاس 21 لاکھ 40 ہزار ٹن مقامی گندم اور 5 لاکھ 54 ہزار ٹن امپورٹڈ گندم ہیں پاسکو نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 4 لاکھ 35 ہزار ٹن گندم کا زخیرہ مقتص کر رکھا ہے خیبر پختونخواں کے لیے 3 لاکھ ٹن گلگت بلتستان 98 ہزار ٹن اور آزاد جمہ کشمیر کے لیے 1 لاکھ 43 ہزار ٹن گندم کا زخیرہ مقتص ہے تمام سٹوک کا 50 فیصد مقامی اور 50 فیصد امپورٹڈ گندم سے جاری ہوں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان اگری کلچر سٹوریج ان سرویسز کوپوریشن کی زخائر کا جائزہ لیا پاسکو کے پاس 26 لاکھ 98 ہزار ٹن گندم کے زخائر ہیں پاسکو کے پاس 21 لاکھ 40 ہزار ٹن مقامی گندم اور 5 لاکھ 54 ہزار ٹن امپورٹڈ گندم ہے پاسکو نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 4 لاکھ 35 ہزار ٹن گندم کا زخیرہ مقتص کر رکھا ہے خیبر پختونخواں کے لیے 3 لاکھ ٹن گلگت بلتستان 98 ہزار ٹن اور آزاد جمہ کشمیر کے لیے 1 لاکھ 43 ہزار ٹن گندم کا زخیرہ مقتص ہے تمام سٹوک کا 50 فیصد مقامی اور 50 فیصد امپورٹڈ گندم سے جاری ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناز کے تازہ ترین ریڈ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں پنجابی گلمڑیوں کی تازہ ترین صورتی اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت گندم کے ٹوٹل زخائر کی خبر آپ نے اپنے کانوں سے ویسے ہی سن لی ہے جہاں تک گندم کے ریڈ کا تعلق ہے تو پنجابی گلمڑیوں کے اندر آج گندم مجموعی طور پر جنوبی پنجاب کی علاقہ جات کے اندر آج مارکٹ تھوڑی بہتر ہوئی ہے جبکہ پنجاب کے اپر علاقہ جات کے اندر آج گلمڑی مارکٹ سیم سیم رہی ہے پنجابی گلمڑیوں کے اندر اس وقت آرائیول کی بات کریں تو انتہائی مناسب آرائیول منڈیوں میں آریا ریڈ کی بات کریں تو پنجاب کی منڈیاں اس وقت ستائیس سو روپے سے لے کے انتیس سو روپے تک چل رہی ہیں جبکہ فلور ملز کے ریڈ اس وقت ساڑھ انتیس سو روپے سے لے کے تین ہزار پے تک چل رہے ہیں جبکہ راولپنڈی اسلامباد اور لاہور کی مارکٹ تقریباً اکتیس سو روپے سے لے کے بتیس سو روپے تک فروخت ہو چکی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں مکی کے حوالے سے تو مکی مارکٹ میں زبردست تیزی آ چکی ہے رفان فیڈ مل نے اکتیس سو روپے ریڈ کر دیا ہے منڈیاں تیس سو روپے پر پہنچ چکی ہے مجموعی طور پر اس وقت موسمی مکی کی ریڈ کے اندر سینکڈ روپے کی تیزیہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے نورمل کالٹی مکی بھی پچیس سو سے اوپر فروخت ہو رہی ہے منڈیوں کے اندر اس وقت بائیس سے چوبیس موسمی تک جو مکی ہے وہ بھی تقریباً اٹھائیس سو روپے سے لے کے تین ہزار پہ تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ اچھا کالٹی والا مال بتیس سو روپے سے لے کے ساڑھے تیس سو روپے تک فروخت ہو چکا ہے جبکہ تیل اور تیلی کی بات کریں تو اچھے کالٹی والے تیل بھی آج پندرہ ہزار پہ تک مارکٹ کے اندر فروخت ہو چکے ہیں جبکہ نورمل کالٹی تیل کی بات کریں تو گیارہ ہزار پہ سے لے کے بارہ ہزار پہ تک فروخت ہو چکے ہیں تیل مارکٹ میں زبردست تیزی آ چکی ہے سرسو کی بات کرتے ہیں سرسو مارکٹ میں چار سو روپے کی تیزی آ چکی ہے جو ریڈ دو دن پہلے چھے ہزار آٹھ سو سے شروع ہوتے تھے آج بہتر سو روپے سے لے کے پچھتر سو روپے تک پہنچ چکے ہیں اور پیلی سرسو اس وقت آٹھ ہزار پہ بھی جو ہے کروس کر چکی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی مارکٹ دوبارہ پھر دس ہزار کو ٹیچ کرنے کے لئے تیار ہے آج بھی مارکٹ کانوے سو روپے سے لے کے پچانوے سو روپے تک فروخت ہو چکی ہے اجناس کی مارکٹ میں آورال تیزی آ چکی ہے جہاں تک تعلق اس وقت منجی کا ہے تو منجی کی بات کریں تو پندرہ سو نو کی مارکٹ دوبارہ پھر سنتالیس سو روپے تک پہنچ چکی ہے آتھ کوٹی مال آج ترتالیس سو روپے سے لے کے سنتالیس سو روپے تک فروخت ہو چکا ہے ایورج کولٹی مکی جو کٹر والا مال ہے اٹھتیس سو روپے سے لے کے بیالیس سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے اور گیلہ دانے والے جو مال ہے اسہنتیس سو روپے سے لے کے آج اٹھتیس سو روپے تک فروخت ہو چکا ہے کنات کی بات کریں تو کنات کی مارکیٹ کا ٹاپ ریٹ بھی ترتالیس سور پر تک پہنچ چکے ہیں ایری چھے ایری فائن اور سپری کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر بائیس سور پیسے لے کے ستائیس سور پر تک مارکیٹ فروغت ہوئی ہے آورال تمام اجناس کے ریٹ کے اندر آج ہمیں اچھی خاصی تیزی نظر آئی انشاءاللہ یہ تیزی آنے والے دنوں میں بھی برقرار رہے گی تو یہ تھے اب تک کی تعدادرین ریٹ کے حوالے سے خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرقیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرقیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ